موسیقی آپ تو جانتے ہیں یہ دوہزار سترہ سے ہم نے یہ کام اس کام میں ہوں دوہزار سترہ سے میں ہوں اس لئے ہمارے لوگوں میں بھی اسٹیبلش ٹوپزن سیونٹین ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ دوہزار سترہ سے ہم کام میں ہوں پہلے ہم لزیزوں کے نام سے کام کرتے تھے اس کے بعد اب ہم نے اس کا نام چینج کر دیا ہے یہ ہمارا اپنا برینڈ اپنا لوگ کے ایروز ایون کر کے پر پہلے اتنا وائٹ رینج نہیں تھا ہمارے پروڈرٹس کا پہلے لیمیٹڈ تھا تو اب ہم کشمیری وازوان میں آئے ہیں اور ٹرنچ بیگری میں آئے ہیں ہمارے پاس فرنچ بیگری ہے پریمیم کالیٹی کی فرنچ بیگری ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کشمیری وازوان ہوگا وہ بھی کالیٹی فوڈ ہے اور کچھ چینیز انڈیا اور کچھ ایشن کرا ہے تو ہم ان کو ریکسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہماری ڈیلی کیسیز کو کالوت ہوتا ہے ایک اور گیپ میں نے محسوس کیا تھا یہاں کی مارکٹس میں فیملیز اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے کچھ ایلک سپیس نہیں تھی یہاں پہ جہاں پہ وہ وازوان ٹائگر ہے یا باقی چیزیں تو ہم نے اوپر جو ہے فیملیز کے لیے رکھا ہے ایک روم جس میں کم سے کم بیس بچیس لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو اب فیملیز آئے کوالیٹی ٹائم سپنڈ کریں کوالیٹی فوڈ اور ایک بہترین ہم نے انٹیڈر دینے کی کوشش کی ہے ادنا سی کوشش کی ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں لوگوں کو پسند آئے کاری بس بلہ کاری بس برلہ شکریہ سلاما soلم امید کرنے موسیقی 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 کالٹی ہوگی اور اچھے خاصی سروس دیں گے یہ اور ہمیں امید ہے کہ جنیس آپ سے کہ وہ اس کے کعوشیں بھر لائیں گے اور وہ اپنا سروس بہت بہترین تحریک سے لوگوں کو پیش کر دیں گے اور ان کی کالٹی بھی بہت بہترین ہوگی دیکھیں بارملا میں آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک نئے ریسٹورنٹ کا اپتدا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو خوش آئین قدم ہے یہ موجو صاحب کا جنید موجو کا تو ہم ان کو دل کے امیگ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے چونکہ ہوتل انڈسٹری ریسٹورنٹس وغیرہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کی آج کل کی جو دنیا ہے اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بارملا میں ہمیں بہت ساری ایسی کم جو ہوتل ہے یا ہماری ریسٹورنٹس ہے ایویلبل ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو کوئی اچھی جگہ دکھانے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے جس کی کلت ہوتی ہے تو ایک ٹھیک نہیں لگتا ہے ان کے سامنے ایک وہاں پر پھر وہ جو ہمیں دکت ہوتی ہے ان کو کوئی اچھی جگہ پر لے جاتے ان کو کھانا کھلاتے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں سامنے آ رہے ہیں اور اس انڈسٹری میں وہ بڑی انٹرس دکھا رہے ہیں جو اچھی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اور ہوتل کو لے ہوتل انڈسٹری جو فلرش ہو جائے اور جہاں جو انیمپلائیمنٹ ہے اس کو ٹیکل کرنے میں بھی ہمیں مدد مل جائے گی اور لوگوں کے لیے بھی کوئی تفریق کی جگہ مل جائے گی وہ جہاں آئیں گے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر کبھی شام کا کھانا کبھی دوپہر کا کھانا کوئی مہمان آتے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہوگا تو یہ انڈسٹری بھی اسے دن بے دن ترقی کرے گی ساتھ ساتھ اسے جو ہمارا انیمپلائیمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم کسی حد تک یہاں ٹیکل کرنے میں قائمیاب ہوں گے ہماری ایک بار پھر دل کی امی گیرہائیوں سے مبارک مبارک باد جنیت صاحب کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور بارمالا کی جو اس انڈسٹری اس میں بیٹیار چاہتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی